اور اب آپ کو ملواتے ہیں مدبردیش کے ساغر میں رہنے والے میکنیک رئیس خان سے جو کچھ دنوں پہلے تک تو عام میکنیک تھے لیکن آج کل وہاں ان کا درزہ کسی ہیرو سے کم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کاروں کے لیے ایک نیا اندھن سسٹم منایا ہے جو پیٹرولز نہیں بلکہ پانی اور کاربائٹ سے چلتا ہے مدبردیش میں ساغر کے رہنے والے بیالیس سال کے محمد رئیس خان ویسے تو عام کار میکنیک ہیں لیکن انہوں نے ایک بہت نئی چیز اجاد کی ہے رئیس نے کاروں کے لیے ایک ایسا اندھن سسٹم اجاد کیا ہے جس کے لیے پانی اور کاربائٹ کی ضرورت ہوتی ہے ڈیزل یا پیٹرول کی نہیں خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کی لاغت پیٹرول سے قریب آدھی آتی ہے جس طریقے سے انجن ایک پیٹرول جلن سیل ہوتا اس سے انجن چلتا ہے ڈیزل جلن سیل ہوتا ہے ایل پی جی جلن سیل ہوتا ہے اسی پہ آدھارت یہ بھی ہوتا ہے اپنے پتا کے گیراج میں سات سال کی عمر سے ہی کام کرنے والے رئیس کو اپنی پڑھائی ہائی سکول میں چھوڑنی پڑی نئے اندھن سسٹم کو ایجاد کرنے کے لیے انہیں قریب چھے مہینے تک روزانہ چودہ سے پندرہ گھنٹے کی محنت کرنی پڑی کاربائیڈ اور پانی کا استعمال کرنے کے علاوہ یہ کار ریموٹ سے بھی چلتی ہے یہ سب جو گاڑ ٹیکنالوجی کی دیں رئیس پہلے منیچر کار اور موٹر پر اپنی گوج کو پرکتے ہیں پھر اسے اصلی کار پر آزماتے ہیں یہ اوروں سے جدہ گاڑی جو پانی اور کاربائٹ سے چلتی ہے اگر آپ کو امپریس نہیں کر پائی تو لیجئے یہ سنیے محمد رئیس جو اس گاڑی کے مالک ہے وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں کہ دوہزار چودہ میں یہ گاڑی نہ صرف سڑکوں پہ دوڑے گی بلکہ پانی پہ بھی ساگر سے راکیش اور کامرپس رزوان خان کے ساتھ سدھات رنجندہ سنڈی ٹی وی انڈیا کے لیے